دیئر فیلکنز السلام علیکم ون کلاس کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے ون کلاس آپ سب نے اپنا ہومورک بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے پیارے بچوں آپ نے نیٹ کوپی پہ اچھے اچھے سے لکھنا ہے تاکہ آپ کو فائنر ٹرم میں جب پیپر ہوں تو آپ کو اس ہومورک کے ٹونٹی مارکس اچھے سے مل جائیں پیارے بچوں اب ہم اپنے لیکچر کی طرف چلتے ہیں آج ہمارا لیکچر نمبر ہے پیارے بچوں سب نے اپنی اردو کی بھو کو اوپن کر لی آج ہم نے سبق نمبر نو میری پیاری سہیلی کا سوال نمبر دو کرنا ہے ساتھ ہم کریں گے ٹک اور کروس سوال نمبر دو ہے ماریا آئیشہ کی سہیلی کیسے بنی ماریا نے آئیشہ کی کتاب ڈونے میں مدد کی اسی دن سے وہ اس کی اچھی سہیلی بن گئی یہ میں نے سوال لکھا ہے میں آپ کو وہاں سے بھی پڑھ کر سنا دیتی ہوں پہلے ہم کر لیتے ہیں سبق کے مطابق درست جواب کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کروس کا نشان لگانا ہے ہم سب سے پہلے میری پیاری سہیلی ناثرہ ہے بلکل غلط پیاری سہیلی تو اس کی کیا تھی ماریا یہ غلط ہے آپ نے کروس کرنا ہے یہاں پہ نظر نہیں آرہا میں یہاں پہ کر دیتی ہوں اس کے بعد ہے وہ ہمیشہ سچ بولتی ہے آپ نے ٹک کرنا ہے اس کے بعد ہے وہ پڑھائی میں میری مدد کرتی ہے بلکل ٹھیک وہ پڑھائی میں مدد کرتی ہے ہم دونوں دوسری جماعت میں پڑھتی ہیں دوسری میں میں نہیں پڑھتی وہ تو پہلی جماعت میں پڑھتی ہیں ٹھیک ہے یہ ہے کروس آپ نے اس کو کروس کرنا ہے پیارے بچوں تو آپ کا آج کا لیکچر اتنا ہی تھا اب ہم چلتے ہیں اپنے سوال کی طرف جو میں نے اپنی کوپی پر لکھا ہے آئیشہ ماریا آئیشہ کی سہیلی کیسے بنی ٹھیک ہے ماریا نے آئیشہ کی کتاب روننے میں مدد کی اسی دن وہ اس کی اچھی سہیلی بن گی تو پیارے بچوں آپ نے یہ سوال اپنی کوپی پر لکھنا ہے ساتھ ہی آپ نے اپنی ڈائیری نوٹ کر لینی ہے میں آپ کی ڈائیری لکھتی ہوں آپ نے ساتھ ساتھ میرے ڈائیری لکھنی ہے ٹھیک ہے آپ کی ڈائیری ہے سبق نمبر سبق نمبر آپ کا ہے نو سوال نمبر دو آپ نے اس کو یاد کرنا ہے اور اپنی کوپی پر پہلے اچھے سے نیٹ کر کے لکھنا ہے ٹھیک ہے یاد کریں ٹھیک ہے اور ساتھ ہی آپ نے وہ آپ کی ٹک روس جو میں نے آپ کے کروایا آپ نے وہ لیکچر سے دیے کہ جلدی سے وہ بھی سولف کرنے نہیں ہے ٹھیک ہے پیارے بچوں ہم لیکچر نمبر پانچ میں ملیں گے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ